تو گیٹ اپ بنا لینے سے انسان کا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کردار کا بھی اچھا ہو تب ہی بزرگوں کا مقولہ ہے عاملو کل اجانب جب کسی کے ساتھ معاملات کرو پیسوں کا لیندین یا رشتے ناتے تو ایسے جیسے آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہوں کون ہو بھئی کون سے آئے ہو ایسے معاملات کرنے پڑیں گے آپ کون ہو بھی میں حضرت جی کا خلیفہ ہوں حضرت جی کا خلیفہ چھوڑو پیدا پیدا تنخاہ کتنی ہے تیری ہے بھئی تنخاہ کتنی ہے بتا بھئی اور دوسرا رکھے گا کیسے وہ میں ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں نا وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے جاننے والے تو بعد میں بنے تھے انہوں نے نکاہ کا پیغام بھیجا کسی ہمارے رشتدار خاتون کو تو وہ جو رشتدار خاتون تھی ان کے والدین نے مجھے درمیان میں ڈالا کہ ذرا کی انکوائری کرو اس بندے کی داڑی بھی تھی اور ماشاءاللہ ان صاحب کی ٹوپی بھی تھی اور تبلیغ میں بھی کبھی کبھار وقت لگا لیا کرتے تھے تو مجھے بھیجا انکوائری کے لیے تو میں ان کو جانتا تھا تین ہی حلقوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو ہم نے جب ان سے انٹرویو نماز بھی نظر آتے تھے پڑھتے ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے ماشاءاللہ پیغام بھیجا ہے رکھیں گے کہاں تو آپ کا فلیٹ تو بہت چھوٹا ہے اس میں آپ کے والدین رہتے ہیں آپ خود بھی رہتے ہیں تو بیغم کو کہاں رکھیں گے اتنے چھوٹے فلیٹ میں تو وہ لوگ رہنے کے عادی نہیں ہیں اس نے کہ وہ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میں انتظام بولو بھائی کر لوں تو معاملات میں ایسا بولو نا بھائی نہیں چل گیا کیا کر لوگے ابھی بتاؤ بھائی بھائی کر لے گا اللہ آپ خود ہی تو بیان میں کہتے ہیں کہ اگر فقیر ہو گئے تو شادی کے بعد اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا کیا کر دے گا اللہ اپنے فضل سے بھائی اللہ کی مدد تو ہوگی لیکن جب ہم معاملہ کسی سے کریں گے تو گراؤن ریالیٹی کو دیکھیں گے وہ آپ کے لئے ہے کہ آپ اللہ پہ توقل کریں کیونکہ آپ کا ایمان کس لیول کا ہے یہ آپ جانے اللہ جانے ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ آپ میں کتنا توقل ہے آپ جو اللہ پہ توقل کرتے ہیں یقیناً اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے مگر ہر ایک کے ساتھ نہیں اس کے لئے ایک ایمان کا لیول بھی ہونا چاہیے دوسرا آپ میں توقل ہے آپ کی بیوی جو آنے والی اس میں توقل نہ ہوا پھر کیا ہوگا کیا خیال ہے بھائی کیونکہ بعض دفعہ اللہ کی مدد آتی ہے مگر تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے اس میں اللہ امدھیان بھی لیتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توقل تھا جو کچھ آتا سب صدقہ کر دیتے کہ کل کون کھلائے گا اللہ کھلائے گا ایک روپیہ نہیں رکھتے تھے اپنے پاس اور اللہ کھلاتا رہا 63 سال تک جب تک آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے کھلاتا رہا لیکن آپ کی زوجات ان میں بھی اللہ نے توقل وہ بھی صدقہ کر دی بھائی جہاں اللہ ہمارے شوہر کو کھلائے گا پیغمبر کو کھلائے گا وہاں اللہ ہمیں بھی کھلا دے گا تو صبح کھانے کو ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ابھی نہیں کھلا رہا رات کو کھلا دے گا مریں گے نہیں بھوک سے نہ بیمار ہوں گے نہ بھوک سے مریں گے تو یہ توقل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے شارٹ چل رہا ہے اور دیکھو نبی نے بھی اپنی ذات کے حد تک توقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے کیا کر رہے ہیں کہ بچا نہیں رہے صبح شام کی فکر نہیں کر رہے اور شام کو صبح کی فکر نہیں لیکن بیویوں کو ایک سال کا نانفقہ ایڈوانس میں دے رہے ہیں بھی میں کروں گا تمہارے لئے نہیں ہے تمہارے لئے اسباب کو دیکھ کے چلنا ہے اپنی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیے وہی ایک سال کا نانفقہ لیکن پھر آپ کی زوجات نے توقل کیا ایک سال کا نانفقہ دو تین دن میں خیرات تو ایسے توقل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے شارٹ چل رہے اللہ کی مدد ہے نکاح کے ساتھ لیکن لڑکی والوں کو کیا چاہیے کہ وہ گراؤن ریالیٹی دیکھ کے فیصلہ کریں لڑکے کو چاہیے وہ ہاتھ پاؤں بھی مارے اور اللہ پہ نظر بھی اس سے اللہ نے وعدے کی ہیں کہ تم ہاتھ پاؤں مارتے رہو تلاش کرتے رہو رسک کی تلاش میں بھی رہو اللہ تمہاری مدد اگر نکاح کی نیت ہے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو وہ اپنے لحاظ سے سوچے آپ بولو بھائی اپنے لحاظ دوسری بات یہ کہ کچھ تو بتائیں نا جھوٹ تو نہ بولے گا مسکم یہی بول دے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے اللہ توقل پہ کر رہا ہوں تو وہ دیکھ لیں گے ہم میں ہے توقل تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو نہیں ہے بات تو صاف کرے نا بھائی کیا ہو گیا بھائی اگر وہ توقل کی بیس پہ شادی کر رہا ہے کہ میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی دیکھ لو میری جیبیں خالی ہیں نہ گرہائش ہے میں وہ کر رہا ہوں اللہ انتظام کر دے گا تو یہ بات بولے زبان سے کچھ بھی نہیں ہے صرف توقل کی بیس پہ تو سامنے والا دیکھ لے گا ہم اتنا توقل ایفورڈ کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا بعض دفعہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ سمجھدار ہے تقوے والا ہے یقینا انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی تو لڑکی والے بھی یہ توقل کر سکتے ہیں صحابہ میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے لیکن ان کو پتا تو ہو کہ ہم نے کتنا توقل کتنا توقل پہ چلنا ہے اور کتنا اسباب پہ چلنا ہے ان کو پہلے سے بات کیلئے رونی چاہیے تو وہ کہنے لگے ہم نے کہا بھائی وہ تو اس دن چھوٹے سے فلیٹ میں نہیں رہ سکتی تو آپ رکھیں گے کہاں وہ کر لیں گے بھائی کیا کریں گے بتاؤ نا مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات کو کیا کر رہا ہے گھما رہا ہے وہ بول دیتا کہ نہیں رکھ سکتا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے ہم سوچ لیتے بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اور جہاں تم توقل کر رہے اللہ انتظام کر دے گا لیکن بات گول تو نہ کرو نا حالکہ ان کی داڑی بھی تھی اور ان کی ٹوپی بھی تھی علماء کے سامنے دوزانوں بھی بیٹھتے تھے میں بھی جب جاتا تھا دوزانوں بیٹھتے تھے حضرت خیریت سے ہیں دعا فرما دیں معاملات میں جب معاملہ آیا تو کیا کر رہے ہیں گھما رہے ہیں وہی ٹوپی اٹھا کے انہوں نے میرے سر پہ رکھے گھمانا ہم نے پوچھا کہ آپ کی ارننگ کتنی ہے آپ کی ارننگ بلکہ سورس آف انکم کیا ہے انہوں نے کہا ارننگ تو میری ٹھیک ٹھاک ہے ہم نے کہا ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ ٹھیک ٹھاک ہے یہ غلط 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 سلط ہے ہم نے پوچھا ہے کہ کتنی ہے کہیں بس ہو جاتی ہے اچھا خاصہ ہو جاتا ہے ہم نے کہا چلیں آپ اپنا کوئی جوب بتا دیں یا بزنس بتا دیں ٹرانسپوٹیشن کا بزنس کیا کام ہے ٹرانسپوٹیشن اتنی لشتوں ہمیں بھی آتی ہے کہ یہاں سے اٹھا کے کوئی چیز ٹرانسفر کر رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں کچھ چرز ہیروین تو نہیں ٹرانسپوٹیشن میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے نا کچھ تو ٹرانسفر کر رہے ہوں گے یہاں سے وہاں کیا کر رہے ہو بھائی فائل ہیں تو نہیں ادھر سے ادھر گمارے گئیں کہنے بھائی آپ کو بتا دیا کہ میرا کیا ہے تو مجھے وہ لطیپہ یاد آنے لگا لکڑدہ ایک دفعہ لڑکے والے گئے لڑکی والوں کے ہاں کہنے لگے تو رشتہ جب مانگا نا انہوں نے تو لڑکی والوں نے پوچھا کہ لڑکا کردہ کیے تو انہوں نے کہا لکڑدہ کام ہے لکڑدہ کام تو ہے کوئی دروازے کھڑکیاں علماریاں بیچتا ہے یا کوئی فیکٹری ہے جہاں لکڑیاں کٹتی ہیں صحیح ہے نا دیار کی لکڑیاں کٹ کے بنتی ہیں یا کوئی گودہام ہے کیا ہے اس نے کہا بول تو دیا لکڑدہ لکڑدہ کاروبار ہے بھائی کچھ تو بتاؤ جب بہت زیادہ کھرے دا تو کہنے لگا ہے جامعہ مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہوں کوئی برا کام نہیں ہے جامعہ مسجد کے باہر مسواکیں بیچنا بہت سے مسواکیں بیچنے والے اونچے اونچے درجات پر ہوں گے اور بہت سے لکڑیوں کی فیکٹرییاں چلانے والے کم تر ہوں گے لیکن آپ جھوٹ بولو بھائی ٹھوپیاں نہیں کرنا ہے پہلی دور بھائی میں مسواک بیچتا ہوں ختم انہوں نے کرنی ہوگی تو کر دیں گے نہیں کرنی ہوگی تو کیا خیال ہے منا کر دیں گے تو مجھے اس بندے کو دیکھ کے ہی لطیف آئی میں نے کہا کیا کاروبار ہے کہنے ٹرانسپوٹیشن کا میں نے کہا یہ بندہ خون خون پیئے گئی ہے میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں بعض لوگ جھجک بھی رہے ہوتے نا تو کھل کے بات نہیں کر پاتے تو انسان کہتا ہے شاید یہ بچارہ بولنی پا رہا ہے روب میں آ گیا کہ رشتے کا معاملہ ہے فرشتہ صفت انسان رشتے میں کنفیوز ہو جاتا ہے شرم آتی ہے اس کو رشتہ اور فرشتہ ملتے ہیں نا اپس میں کہنے میرا میں نے کہا آپ کا آفیس کدھر ہے تو ہم جب آفیس گئے اس کے ہم نے دیکھا تو آفیس میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی آفیس میں صرف وہ ہی رکھے ہوئے تھے میں نے کہا یہی آپ کا فرنیچر بھی آپ ہی ہو آفیس میں فائلیں بھی آپ ہی ہو تو وہ ٹرانسپوٹیشن کیا ہے تو پتہ چلا کہ جی یہ والا مال اٹھا کے کنٹینر میں رکھتے ہیں یہ ٹرانسپوٹیشن ہو رہی ہے کوئی بری بات نہیں ہے کوئی برا بزنس نہیں ہے کوئی بری جوب نہیں ہے لیکن گول مول بات گھومانا کیا ہے یہ برا ہے حالانکہ ان کی داڑی بھی تھی اور ان کی ٹوپی بھی تھی تو معاملات میں داڑی ٹوپی نہیں دیکھی جاتی معاملات میں تو غیر مسلم سے بھی معاملہ کر سکتے آپ بندہ کیا ہونا چاہیے کلیر ہونا چاہیے نکاح کے معاملے میں دینداری بھی دیکھنی چاہیے بزنس کے معاملے میں سب سے پہلے کیا دیکھنے چاہیے بزنس جب کر رہے ہیں تو داڑی باد میں اور ایمانداری پہلے بزنس جب کر رہے ہیں